بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیکس میرا عمران فیملی ویلوگز میں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ لوگ سب لوگ ٹھیک تھا کھو گے خوش ہوں گے ہیلدی ہوں گے اور ہیپی ہوں گے کرتے ہیں جی ویڈیو کا آگاز آج والا ویلوگ جو ہے بہت ہی مزے کا ہے چٹ پٹا سا ہے تو فل ووچ کریے گا جی یہ دیکھیں پیزا پار تھی آج کمارے گھر میں چل رہی تھی تو یہ پیزوں کی میں نے تھوڑے سے شورٹس لے لیے تھے یہ تیر طرح کے پیزے تھے ایک کریبی تھا ایک تکا والا تھا اور ایک جو تھا وہ تھا تکا جو ہوتا ہے تندوری چیکن والا ایک وہ تھا اور تین فلیور میں یہ ہم نے مگوائے تھے اور ایک بچوں کے لیے تھا بلکل لائٹ سا اور دو چٹ پٹے تھے درہا سپائسی تھے بہت ہی مزے کے تھے یہ دو دن کی ویڈیو جو میں نے ایڈٹ کی ہے تو اور ساتھ پیل میں پاس پڑا ہوا تھا مٹن اور آلو کا سالن جو لیفٹ آور تھا تو میں نے کہا چلیں جی ایک دن ہم نے وہ کھا لیا ہے تو اب اس کو ہم ڈالتے ہیں چاولوں کے اندر اور چاول بنا لیتے ہیں تو یہ جی میں نے پلاو بنا لیا تھا لیفٹ آور سالن سے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی چٹ پٹا سا بنا تھا اور جو مین جو ریسپی جو ہے نا اس میں بلوگ میں وہ ہے مطنجن کی تو میں بنا رہی تھی مطنجن تو مطنجن کی ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیکھتے ہیں آپ لوگ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے یا نہیں تو یہ میں نے دو کپ جو ہوتے ہیں ایک بھر کے اور ایک آدھا وہ لیے تھے چاول ان کو دھوک اچھے سے کر لیا ہے بوائل اور یہ دیکھیں اس کو میں نے فل جو ہے نا 50% جو ہے نا میں نے ان کو بوائل کیا ہے 99% یا 100% نہیں کیا میں نے ان کو بوائل تو چاول میرے کھلے کھلے سے بوائل ہو چکے تھے اب میں نے صرف اس کے اندر چار چمٹ ڈالے ہیں اور یہ دو لائٹنیاں میں کوٹ کو کوٹ کے ڈال دی ہیں جب میرا آئل گرم ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کے اندر چینی ایڈ کر دیا ہے یہ چاولوں کا چاولوں کا میں نے ایک اور پورا چینی کا اور ایک آدھے سے بھی آدھا کپ جو ہے نا وہ چینی میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے جی دودھ دودھ میں نے آدھے کپ سے بھی بھی تھوڑا چاہ سے پانچ چمچ ہوں گھے جو میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اور یہ دیکھیں جو چاسنی ہے وہ چینی کی ہماری بن چکی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو بوائل رائس ہیں یہ دیکھیں جی چینی نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے اور چاولوں نے بھی کچھ تھوڑا بہت جو پانی اس کے اندر گیا ہے وہ ہے تو ہم نے اس کو بلکل بھی خوشک نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا ڈرائی ٹرائی ہو تو پھر ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے کلر کیونکہ ہمیں تنجن میں سارے ہی کلر جاتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے جو جو آپ کے بچوں کو یا آپ کے گھر والوں کو کلر اچھے لگتے ہیں وہ والے کلر آپ اس کے اندر ڈال دیں کلر ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دم پر دکھ دیا تھا دم میں نے اس کو بی سپریٹ دیا ہے بی سپریٹ کے بعد جب میں نے کھولا ہے چاول جو تھے بلکل ڈن ہو چکے تھے اور خوشبو بہت ہی بزے کیا رہی تھی اور کلر جو ہے نا اس کو میں نے ایسے ہی سپرنکل کیا ہے کسی بھی اندر دہی دودھ کسی ہی چیز کے اندر بھی میں نے اس کو ملٹ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے بلکل سمپل میں نے ایسے ہی اس کے اندر پر سپرنکل کر دیا تھا اور یہ دیکھیں کس قدر اچھے کلر آئے ہیں چاول دیکھیں کس قدر کھلے ہوئے ہیں کیونکہ چاول جو ہے نا میں نے 50% کیے تھے نہ کہ میں نے 100% کیا اگر میں ان کو 100% یا 99% سے لے تھی تو کبھی بھی میرے چاول اتنے اچھے نہیں کھلے کھلے اور نہیں آنے تھے اور یہ متنجون جو ہے بلکل سادہ میں نے بنایا صرف لائچی ڈالیا کوئی اس کے اندر میں نے ڈرائے فروٹ نہیں ڈالا کیونکہ ڈرائے فروٹ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا تو رائس بہت شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے اس لئے یہ متنجون جانا ہے اس کے اندر کوئی میں نے مسالہ ڈرائے فروٹ نہیں ڈالا تو ڈرائے فروٹ اس لئے نہیں ڈالا آپ لوگ یہ میں سوچئے گا کہ ڈرائے فروٹ سے ہی ڈالنے سے متنجن زیادہ مزے کا بنتا ہے نہیں متنجن جو ہے نا اس طرح بھی کھلے کھلے چاولوں کے ساتھ اور تھوڑا سا کم چینی کے ساتھ بنائیں اس قدر مزے کا لگتا ہے کہ کسی بھی ڈرائے فروٹ کی ضرورت ہی ٹھہی رہتی جب کھلے کھلے چاول ہوں کے آپ کے رائس اور اس کے اندر جو شگر ہے یعنی چینی ہے وہ بھی کم ہوگی تو بغیر ڈرائے فروٹ کے بھی یہ بہت ہی مزے کا بن جاتا ہے تو جی ہمارے جو متنجن تھا ان کے فائنل لک بھی میں نے دکھا دی تھی بہت ہی لذیذ بنا تھا آئل بھی کم تھا اور اس کی شگر بھی بلکل پوری تھی تو سب نے ہی بہت ہی شوک سے اور بہت ہی مزے سے کھایا ہے اور میرے ہزمین نے خاص دور پر میری تعریف کی تھی تو اس سے میری جو محنت تھی ہے وہ مجھے مل گئی تھی تو آپ لوگ نے بھی فیڈ باغ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو متنجن کی ریسپی کیسے لگی اور آج کا بلک کیسے لگا ہے یہ جی اب اثر کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے پڑھنی تھی نماز تو آیت نے دونوں مسئلے اٹھا اٹھا کے ایسے چیر کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور اوپر ایسے بیٹھ ہوئی تھی کہ ممہ میں نے آپ کو نا یہ جائے نماز جو ہے نا وہ نہیں دینا تو اس طرح کہ اس کی چھوٹے چھوٹی سی مستیاں جب وہ چلتی رہتی ہیں تو پھر میں نماز بڑھنے کے بعد میں فری ہوئی ہوں تو پھر بچوں کے چاہیے تھے سینڈویچ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی تو ان کو میں نے سینڈویچ بنا دیا تھا یہ بلکل سمپل ایزی اور یہ میں نے تھوڑا سا دودھ لیا اس کے اندر ایک انڈا ڈالا ہے اور بلکل پر میں ہی میں نے ڈالی ریڈ چلی ڈالیا اور تھوڑا سا نمک سپرنکل کیا اور اس کو میں نے پھینٹ لیا اور میں نے اس کو طبی کو گریس کیا اور اوپر میں نے اس کو ڈال دیا اب یہ تھوڑا سا پکے گا نیچے سے تو اوپر دوسری سائٹ پر کر دیں گے اور پھر میں نے بریڈ کو دونوں سے سیک لینا ہے یعنی اچھے سے اس کو کرنچی کر لینا ہے اور تھوڑی سی ماہی نیز لگاؤں گی اور یہ ان کا جو بنا ہوا ہے انڈا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور مزے دار سا ہمارا سینڈوچ بنج گا کے ریڈی ہو گیا ہے جو کہ نہ کسی میکر کے اندر بنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو ٹوست کیا ہے بہت ہی مزے کا لذیئی سینڈوچ بن گیا تھا اگر ذرا سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجی گا شیئر کر لیگا ہے دوست اکثر فیملی میمبر کے ساتھ اور جلدی تجھائے میرے چینل پر چینل پر سبسکر کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفشن آپ لوگوں کو مل جائے اور یہ دیکھیں جی فائنل لوگ کو اس کے ساتھ مجھے ازدازت کر لاؤں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اور میری فیملی کو دعا ہوں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا کیا لکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ